بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تمام پردیسیوں کے لیے میں اس ویڈیو کو لازم سمجھتا ہوں اہم سمجھتا ہوں بھائی آپ جو کچھ مرضی سمجھ لیں کیونکہ یار دیکھیں کوئی بھی بندہ پردیس میں جاتا ہے نا تو اس کے کچھ خواب ہوتے ہیں یار میں نے گھر بنیانا ہے یار میں نے شادی کرنی ہے یار میں نے بہن کی شادی کرنی ہے یار میرے چھوٹے بھائی پڑھ رہے ہیں یار میری والدہ بیمار ہے میں نے ماں کو عمرہ کروانا ہے یار والد صاحب بوڑے ہو گئے ہیں میں نے گھر کا خرچہ اٹھانا ہے بے شمار قسم کی بھائی خواب ہوتے ہیں بے شمار قسم کی بندے کے سر کے اوپر ذمہ داریہ ہوتی ہیں بے شمار قسم کا کرزہ بھی ہوتا ہے یقین مانی ہے ہاں بہت سے بھائی بھائی نگد ویزا لے کر جاتے ہیں میں خوشی ہوتی ہے لیکن یار ہمارے جیسے کچھ پکڑ دکڑ کر دیئے اور ویزا لیے اور سعودی باکی کما کر دے دوں گا یہ بات صرف بتانے کا میرا مقصد تھا اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ بن جائے کوئی بھی کسی قسم کی وہاں پر ٹینشن بن جائے جس کی وجہ سے ہم کما نہ سکیں یا ہمیں بھائی ڈیپورٹ کر دیئے یا کوئی مسئلہ بن جائے تو بھائی پھر کرزہ سر کے اوپر چڑ جاتا ہے اور جتنے خواب اور جتنی ذمہ دارییں ہوتی ہیں وہ بھی سب کی سب بندہ منٹلی طور پر ہل جاتا ہے یہ صرف میری بھائی آپ کے ساتھ بات کرنے کی وجہ یہ تھی کہ خدا رہا سعودی ریبی میں رہنے والے تمام میرے پردیسی بھائی چاہے آپ دوبئی مسکت امان کو تر کوئی کھائی بھی ہیں سعودی ریبی بسکلی میں ہماری ویڈیو سعودی ریبی سے ریلیٹر ہوتی ہے لیکن دیکھیں تمام وہ میرے پردیسی بھائی جو پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں یار احتیاط کریں لیگل رہیں میں اب یہ بولتا ہوں اور تھوڑے پیسے ابھی تو ایک بندہ کھا بھی کر کے ایک ہزار بھی بچا لے گا پاکستان ہی تو بھائی تقریبا تقریبا اٹھتر اسی ہزار تو پاکستان مانی رہا ہے یقین مانی ہے اور ستر اسی ہزار روپے پاکستان اگر کسی کے سیلری ہے نا تو وہ چند ایک لوگوں کی ہے اور وہ بھی بہت اچھی جوب کے اوپر ہیں اور سولہ سولہ گھنٹے بچارے کام کرتی ہیں اچھا یہ ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی اگر اسی معاملی کے طرف ہم چلتے رہے تو بارحال رات کو میں نے ایک ویڈیو لگائی پاکستانی دو ان کو مدینہ ائرپورٹ سے بھائی واپس کیا گیا پکچر آپ کو پھر ابھی دکھا رہا ہوں میں ان کی پوری تفصیل اس ویڈیو میں میں نے بتا دی تھی کہ جاتا دیکھیں سعودری بیہ کا ویزا لینے سے پہلے خدارہ اپنا مرحل مطار پیپر ضرور چک کروائے ہیں وہ سب نمبر بھی آپ کو دکھا رہا ہوں میں کوئی بھی بندہ جو سعودری بیہ سے ڈیپورٹ ہو کر گیا ہے چھوٹی گیا ہے خروج لگوا کر گیا ہے یا آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے حروب ہے مطلوب ہے کمپنی سے باگے ہوئے ہیں یا خدارہ اپنا سٹیٹس ضرور چک کروائیے گا کوئی بھی کسی قسم قدم اٹھانے سے پہلے ٹھیک ہے جی اچھا جی اس نیوز کے مطلق بات کر لیتے ہیں ابھی میں جیسے کہ آپ کو بتا رہا تھا کہ بندہ سعودی جہاں تھا اس کے خواب ہوتے ہیں تو دیکھیں اگر ایک بندے کا اقامہ ہی نہیں ہے اقامہ آپ کو پتا ہے پردیشنوں کو پتا ہے اقامہ اس کا ایکسپائر ہو گیا یا بنا ہی نہیں ہے شورتہ پکڑے گا اس کی مرضی چھوڑ دے گا بنا ڈیپورٹ کر دے گا تو جب ڈیپورٹ ہوگا بندہ پاکستان تو بھائی ڈیپورٹ کی صورت میں پھر پبندی بھی لگے گی جیسے کہ آپ کو وہی بتا رہا ہوں مطار مرحل پیپر اپنا ضرور چکر والی جگہ اچھا جی سب سے پہلے اس ویڈیو میں ہائیلیٹ کر لیتے ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے سترہ ہزار تین سو پانچ بندے آپ کے ساتھ میں یہ آپ کو پکچر بھائی دکھا رہا ہوں میں سترہ ہزار تین سو پانچ بندے بھائی وہ یہ پچھلے سات دنوں میں گرفتار ہوئے ہیں ان میں کون کون سے شامل ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ یہ تمام کا تمام غیر ملکی ہے ان میں کوئی سعودی نہیں ہے یہ بھی آپ کو گلی کر دوں میں مخالفہ نظام الاقامہ پہلے نمبر کے اوپر اسی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اور وہ ہے جی دس ہزار آٹھ سو چار دس ہزار آٹھ سو بندہ بھائی اقامہ ایکسپائر والا گرفتار ہوا ہے پچھلے سات دنوں میں آپ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھائی کتنے ہزار دنیا کے اقامے ایکسپائر ہیں سعودی ریبیا میں اور یہ سب ہی وہ ہی ہوتے ہیں یہ کمپنی مسسسہ کفیل کے انڈر کام کر رہے ہیں ازاد مندہ بھائی بہت کم ہوتا ہے ایسے کہ اپنا اقامہ ایکسپائر ہونے دیں ورنہ اپنا اقامہ وہ رینو کروا کے رکھتا ہے اس کے آگے آجی مخالفہ نظام العمل امن الحدود بول رہے ہیں آپ یہ بھائی تقریباً چار ہزار کے اراؤنڈ میں یہ بندے ہیں اس کے آگے یہ مخالفہ نظام العمل اچھا یہ چھبیسو بندہ ہے اس میں وہ تمام بھائی شامل ہیں جو کفیل سے بات کی ہوئی ہے جی میں نے میں اپنی دھیاری لگا ہوں باہر آپ کا آپ مثال کو طور پر آپ کا مہنہ سباک کا ہے اور آپ کام کیے جانے ہیں ہفار کا یعنی کہ آپ رنگ کا کام کیے جانے ہیں تو بھائی پکڑے گئے تو آپ اسی زمرے میں آئیں گے آپ کو ڈی پوٹ کیا جائے گا بدون کفیل کے زمرے میں رکھ کر یہ بھی اپنی ذہن میں رکھی گیا ایک چیز اور میں آپ کو ہائیلٹ کر کے وہ بھی دکھا رہا ہوں ہے جی ترحیل یعنی کہ ڈی پوٹ ان کی تعداد ہے جی سات ہزار آٹھ سو پنتالیس تقریباً آٹھ ہزار بندہ پچھلے سات دنوں میں سعودی ریبیہ سے ڈی پوٹ کیا گیا ہے اور آپ بھائی اس میں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں جو بات کر چکا ہوں یہ چیز تو کلیر ہوگی کہ بھائی میں سعودی ریبیہ میں ابھی دوبارہ انٹر ہو سکتا ہوں نہیں ہو سکتا یا کیا معاملات ہیں